اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ والدہ کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں آپ کی بیماری ہے دل کی بیماری ہے اور بھی بہت زیادہ سارے مسائل ہیں تو آپ لوگ عبادی سے اتنی دور کیوں رہ رہے ہیں قرائے نہیں ہے مجبوری ہے ہمارے اتنی مدد کرتے ہیں کہ میری والدہ کا علاج ہو جائے اور ہماری رشت نہیں کرتے ہیں تو جی اسلام علیکم ناظرین میرے نام مبین علی اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مبین کی آواز آپ کو یہ میرے پیچھے جھنپنی نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ غریب فیملی رہتی ہے سب سے پہلے تم آپ کو ایڈیا دکھا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے کوئی گھر آپ دیکھیں گے تو دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا اگر عبادی میں جانا بھی ہے تو ایک دو کلومیٹر آگے جا کے جو ہے عبادی آتی ہے تو ایسی جگہ پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو کسی دوائی کی ضرورت ہو تو بندہ پہلے ویٹ کرے گا کہ کب پہنچیں گے اس کے بعد لے گا تب تک بندے کی حالت تو اور خراب ہو سکتی ہے تو ایسی ایڈیا میں یہ لوگ رہ رہے ہیں آپ یہ جھنپری دیکھ سکتے ہیں جھنپری میں یہ لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جھنپری بھی ہماری اپنی نہیں ہے کسی کی جھنپری میں رہ رہے ہیں تو چلتے ہیں ان کے پاس انہیں سے معاملہ جانتے ہیں کہ کیا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کیسے زندگی جی رہے ہیں آپ لوگ آ جائیں اندر تو سب سے پہلے تو یہ امہ جی بیٹھی ہیں یہ دو ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں بیٹھی ہیں اور آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چولے کی جگہ کیا بنا کے یوز کر رہے ہیں اور آپ ادھر دیکھیں گے تو یہ کچھ برطن پڑے ہوئے ہیں اور یہ کچھ پانے پینے کے لئے کولر انہوں نے رکھا ہوا ہے اور جھنپری میں کچھ بھی نہیں ہے ضرورت کا سمان کچھ بھی نہیں ہے ایک منجی صرف پڑی ہے جس پہ آپ تینوں ماں بیٹیاں سوتی ہیں اس اکیلی منجی پہ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ گربت کتنی زیادہ گربت ہے باقی معاملات جانتے ہیں انہیں کی زبان تو ناظرین یہ مجی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنی دور عبادی سے آپ لوگ رہ رہے ہیں اگر بندے کی خدا نہ خاص تھا کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو دوائی لینے کے لئے ایک دو کلومیٹر دور جانا پڑے گئے انہیں اور وہاں سے جا کے دوائی لے کے پھر یہ آئیں گے اور کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اتنی دور جانے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ عبادی سے اتنی دور کیوں رہ رہے ہیں ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے یہاں پر ایک دو کلومیٹر دک اسلام علیکم ممہ جی اسلام علیکم جی نہیں دیر کرایا دے نو باہر بیٹھے جنگل میں اچھا جنگل میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کرایاں نہیں دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں کرایاں دے سکتے ہیں کسی کی جھوپری میں کسی دے چکتے ہیں ککھایں کلیز بیٹھے ہیں کھانے باتے ہیں پہرنے تو آپ کے جو خواہد ہیں وہ کہاں ہیں وہ بمار نہیں نکار سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو پہلے کمالے تھے تھے جا میں اپو کرنی ساتھ ہوں میں اپو نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے باپ مارنے میں کار سکتے نہیں ہونا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کون کون سا مسئلہ آپ کے ساتھ دل مسئلہ بائی پاس دے اچھا اٹیک آیا ہے تو اب ڈوکٹروں نے بتایا کہ بائی پاس ہونے آیا تو جی ناظرین انہی کی زبانی آپ نے جانا انہوں نے بتایا کہ ہم سے کرایا فورٹ نہیں ہوتا جس وجہ سے ہم آبادی سے اتنی دور رہنے ہیں اور یہ جھوپری بیماری نہیں ہے کسی کی جھوپری میں ہم رہ رہے ہیں کسی نے ایسے ہی دی ہوئی ہے رہنے کے لیے کسی نے کرایا کے بغیر ایسے ہی نہیں رہنے کے لیے دی ہوئی ہے تو یہ اس لیے یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہ مجھ کے ساتھ دل کا مسئلہ بائی پاس ہونے ان کا ہرٹ اٹیک ان سے آیا ہوا ہے واقعی جو سات بہنا بیٹھیں ان کی شادی کرنی آپ نے مانگنی کی تھی تو کوئی پیسہ نہیں کرنا کرنا دونوں کی مانگنی کی تھی رکستی کے لیے پیسے نہیں یہ بتا رہی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی مانگنی کی ہوئی ہے میں نے رکستی کرنی ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ جو سات بہنا بیٹھیں ہیں ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ والدہ کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں آپ کے بیماری ہے دل کی بیماری ہے اور بھی بہت زیادہ سارے مسائل ہیں تو آپ لوگ عبادی سے اتنی دور کیوں رہ رہے ہیں کرائے نہیں ہے مجھے دوری ہے اچھا یہ کسی بھائی نے آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے ہاں تو جو لوگ آپ کو سامنے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں انہیں کیا اپیل کرنا چاہیں گی کہ کس ساتھ تک ہی آپ کی مدد کریں ہمارے اتنی مدد کرتے ہیں کہ میری والدہ کا علاج ہو جائے اور ہماری رشت کی کرتے ہیں ناظرین یہ بہنہ نے بتایا کہ میں اور کچھ نہیں چاہتی بس آپ لوگ ہماری اتنی مدد کر دیں کہ میری والدہ کا علاج ہو جائے جو سب سے زیادہ ضروری ہے ان کی والدہ کا علاج ہو جائے اس کے بعد ان دونوں بہنوں کی رخصتی کے لیے ان کے پاس کچھ پیسے ہوتا کہ یہ اپنی خواہش پوری کر سکیں یہ چاہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر اندر ہی اپنی بیٹیوں کی رخصتی کر دوں کہ میرے جانے کے بعد پتہ نہیں کوئی ان کا سہارا بنے گا یا نہ بنے تو زیادہ زیادہ آپ ان کی مدد کریں نیچے ان کا نمبر شو ہو رہا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے کہ موٹیویشن سٹوڑی ہے تو اب نیچے مارا نمبر شو ہو رہا ہے اس پہ آپ وٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اور ان دونوں بہنوں کو اور ان اممہ جی کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ ان کی ہیلپ ہوگی اور ان کی والدہ کے علاج ہوگا آپ سب ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ